ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری بکری نے تین بچے دیئے ہیں اور ماشاءاللہ کیسے دیکھیں چیک کریں سو رہے ہیں اور اس کو سب سے بھوک لگی ہے پہلے اپنے بھائی کا کولر چوس رہا تھا اور پھر اپنی ماں کی ٹانگ چوس رہا ہے دیکھیں اپنی ملزل تک کامیاب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا دودھ پینے میں یہ چیک کرتے ہیں جی یہ بکری اپنی ماں کا دوت پینج میں کامیاب ہو گئی گھسر گھسر کہ یہ پہنچ گئی ہے السلام علیکم دوستو میرک کبتہ ہوں آپ سب خیالی سے ہوں گے آج کا بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ تو آج آپ کے لئے لاہنز یہاں سپرائز بہت اچھے والا سپرائز گھر چل کے بتائیں گے آپ کو یہاں نہیں بتا سکتے تو کیونکہ بلوگ میں سپرائز ہونا چاہیے یہ سپرائز کا میں رات سے انتظار کر رہا ہوں سپرائز کے بتاؤں کب بلوگ سٹارٹ کرنا ہے تو آج بلوگ یہاں سٹارٹ کیا ہے یہ ہی گاؤں سے دوسرے گاؤں میں کھڑے ہوں ہیں ان کے بیکٹ میں بیٹھے ہوئے اندر تو ابھی جانا ہے جا کے اندر اپنی سپرائز آپ کو کہیں تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے میرے بہت زیادہ خوش ہوں گے میں بہت زیادہ خوش ہوا تم سے وہ بھی آپ کے لئے سپرائز ہوگا سپرائز بتا دیتے ہیں نہیں آپ پہچان جائیں گے کہ کیا سپرائز ہے تو گھر چل کے بتائیں گے آپ کو یہ نہیں بتا سکتے تو یہ چلتے ہیں جی فورن بہتر ہے تھم نل پہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ سپرائز کیا ہے جب آپ تھم نل دیکھیں گے ہمارا لیکن ویڈیو دیکھیں گے اس سے بھی زیادہ مزا آئے گا تھم نل سے بھی زیادہ ویڈیو میں مزا آئے گا ویڈیو دیکھیں گے تو بار بار دیکھتے رہیں گے جو ویڈیو ہوگی آج کی بہت ہی مزیدار ہوگی تو ابھی گھاس بھی میں بکری کے لیے کاٹنے آیا ہوں آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ سپرائز کیا ہے ویسے تھم نل پہ تو اسی بکری کے لیے آج پریش گھاس لے کے جائیں گے دوسرے گاؤں سے جہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں تو یہاں سے گھاس کاٹ کے برسین جو شوک سے کھاتی ہیں بکری انہی کے لیے لے کے جائیں گے آج ویورز ہم نے گھاس کاٹ لیا ہے اسی گاؤں میں سے ہی تو یہ ہماری ایک گھٹری یعنی پانڈ جس کو بولتے ہیں پنجابی میں وہ تیار ہو گئی ہے تو یہ چلتے لیے ماشاءاللہ سباناللہ سب بولیں پہلے یہ سپرائز ہے جی ویورز آپ کے لیے جو آج کی جیٹ میں ہم نے لے کے آئے ہیں تو ہماری بکری نے دیا ہے آج تین پچے یعنی کہ دو لڑکے اور ایک لڑکی تو تین دیا ہے جی ہماری بکری نے لے لے یہ دیکھیں جی یہ ہے جی پہلا پہلے نمبر پہلے لیلا بلکل کلر اپنی ماما کی طرح ہے اس کا اور کان بھی ہر چیز یعنی کہ صرف یہ سینگ نہیں ہے اس کے گھونا جس کو بولتے ہیں گھونا بکرا اور وردہ دیکھیں کتنی زیادہ خوش لگ رہی ہے وردہ بھی بہت زیادہ خوش لگ رہی ہے اور باقی ہم سب بھی بہت خوش ہیں کہ یعنی کہ کافی عرصے بعد ہمارے گھر یہ خوش ہوئی ہے یعنی کہ بکرے والی ہم نے بکریاں رکھنی چھوڑ دی تھی تو دو سال بعد ہمیں یہ اس کا صلاح مل گیا ہے دو سال رکھی ہم نے یہ بکری تو اسی وجہ سے ہم نے یہ دو سال رکھنے کی وجہ سے آج ہمارے اس کا صلاح مل گیا ہے تو مکری دیکھیں کیسے گھاس خاری ہے مو بھر پھر کے اور ادھر ہے جی یہ لیلی وائٹ والی جو ہے یہ لڑکی ہے اور یہ بھی لڑکا ہے اور برون والا جو ادھر دکھایا میں نے جو بلکل اپنی ماما کی طرح وہ ہے لڑکا یہ بیٹھا ہوئے یہ دیکھنے چاہیے اور وردہ دیکھیں بار بار ہاتھ رہی ہے خوش ہو رہی ہے بہت زیادہ بردہ کی بکری تھی بردہ کو بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے اور چیک کریں بکری کتنی پہچان ہوتی ہے ان کو اپنے بچوں کی لیکن کبھی اس کو بلا رہی ہے تو ہم پیچھے کرتے ہیں تو بھاگتے آتی ہے یہ دیکھیں پیچھے اٹھا کے پیچھے کرتے ہیں تو ادھر بھاگتے آتی ہے تو ادھر رہتی ہے یہ لیلی اور لیلا اور یہ نشائص ہویا ہوا ہے اس کو انہین بہت زیادہ آتی جب یہ پیدا تو یہ دودھ اس نے بہت زیادہ سب سے زیادہ دودھ اس نے ہی نے پیا تھا تو یہ اسی وقت سو رہا ہے بھی بکری کے لیے تین قسم کچھارہ رکھا ہوا ہے ایک ادھر ٹرپ میں رکھا ہوا ہے دو ہے ٹیوب بھلا اور ایک ادھر پراند میں رکھا ہوا ہے اور ایک سامنے تابڑے میں یعنی تشلے میں رکھا ہوا ہے جو بکری کو میوہ دیتے ہیں یعنی کہ جب ہوا سکتی ہے کیا بولتے ہیں اس کو یہ گوڑے سانف یہ دو تنگی دیں یہ اسی طرح کی میس کر کے جو بکری کو دیتے ہیں ماشاءاللہ تینوں ابھی دیکھیں کیسے بیٹھے ہوئے اس کو زیادہ جلدی ہے کھڑے ہونے کی تو ابھی دیکھیں جی سورے ہیں آرام فرما رہے ہیں دودھ ابھی ابھی کیا ہے تو شام کا ٹائم جی شروع ہونے والا ہے تو ایک گھنٹے کے بعد یعنی ہم دو گھنٹے بعد آئیں ٹائم تھوڑا سا گزر گیا یعنی کہ شامر کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو ان کو تھنڈ نہ لگ جائی تھی وجہ سے پہنانے کی جرسی جرسی ایک کو پہنا دی ہے تو دوستے کو ابھی پہنائیں گے یہ لے لی ہے ان کو تھنڈ بہت زیادہ کیونکہ لگ جائے گی کیونکہ یہ چھوٹے سے بچے ہیں بچوں کو تھنڈ میں پتہ آپ کو کتنی زیادہ لگتی ہے تو آج انہیں بھی یہ جرسی پہنا دیں گے یہ وردہ کی جرسی تھی جو یہ پہن رہے ہیں وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ آج ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں لیلی کو اٹھا کے ادھا اب وہ نشائی کو اٹھا کے لے گئے ہو یہ جو سویا ہوا ہے اس کو نید بہت زیادہ چڑھ گئی ہے جرسی پہنانے کے بعد ہم چلے جاتے ہیں نیچے اور ان کو ریسٹ کرنے دیں گے پھر بعد میں آئیں گے ان کو چیک کرنے کے لیے اور ان کو کلوز کرنے کے لیے چھپرے میں کلوز کر کے چلے جائیں گے یہ جرسی پہنا دی دیکھیں یہ ادھر بھی سو رہا ہے کہ آنکھیں نہیں کھلتی یہ دیکھیں جانے کے بجائے ادھر ہی لیڑ گیا کہ نہیں بھی ادھر ہی سو لو ہوئے ہوئے اسی طرح نہ ٹھار آن سے اٹھا رہی ہے اس کو اس کی سسٹر کے یعنی اس کے بہن کے نزدیک لیڑا ہے یہ کوپڑی رکھی اپنی ادھر اس کی ٹانگ پہ رکھ دے رکھنے نہیں دے رہی ہے اس کی بہن تو کٹھی کر لی ٹانگ پھر بھی اس نے اس کی ٹانگ کے ہی سر رکھ کر سو رہا ہے بھی تو بکری نے تیسرا خانہ شروع کیا ہے پہلے وہ ٹب والا پھر تسلے والا پھر وہ پانت والا کھائے گی تین تین کھانے سپیشل بکری کے لیے رکھے گئے ہیں تو یہ دیکھیں جی تو ادھر سو گئے ہیں ان کو نید آ رہی ہے اور ایک آگے ہے بھردہ ہم جا رہے ہیں اور بھردہ جاتے جاتے پیار کر رہی ہے ان کو جو یہ سو رہے ہیں تو بھردہ ہم نے کہا چلو جی ماشاءاللہ ابھی دیکھیں آئے ہیں تو گھنٹے کے بعد تو ان کو بھوگ دوبارہ لگ گئی ہے یہ کیا کر رہی ہے فیسا یہ دیکھیں جی کیا کر رہی ہے وکری چیک کریں اس کی طرف اسے لگ رہا ہے یہ ایسے ہم نے دودھ بھینا تو یہ دودھ بنے والی جگہ نہیں ہے یہ لڑکی نا تیز ہے تھوڑی سی یہ دیکھیں کیسے چلا بھی نہیں جا رہا صحیح سے اپنی ممہ کی ٹانک چھ رہی ہے کبالنٹ ٹینک لی لات کچھی جانی ہے وہ کام کرنے یہ اسے لگ رہا ہے دودھ اسے بھوگ لگ رہی ہے کب تک اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے ابھی تو ٹانک چوز ہی ہے اس کو لگتے ہیں ہمیں دودھ مل جائے گا ماشاءاللہ پہنچ گئی پہنچ گئی گسر گسر کے رور چھوڑ کے جاتے گئے پہنچ گئی اپنے منزل پہ تو اب یہ پیٹ پھر کے دودھ پئے گی لیٹے لیٹے ہوئے یہ بھی لیٹے ہوئی ہے اس کی مامہ بھی اور اس لیلے کو ٹینشن ہی نہیں ہے جو دیکھیں کہ سکون سے سو رہا ہے تو یہ پی رہی ہے جی دودھ بکری ماشاءاللہ ابھی بس دیکھ سکتے ہیں کہ صبح صبح بھی ان کو اپن کیا ان کے ان کا خدا اوپر کیا ہم نے اور ایک دیکھیں جی لیلائنی کے ساتھ ہے اور باقی دو یہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں دھوپ کی وجہ سے سبھی ان کی ہم نے جرسیاں نکالی ہیں وہ جرسیاں دھوپ کی نکال دی ہیں ہمیں تیسرا ملنی رہا تھا یہ رہا تھا یہ ہے اور چوتھا اس کے آگے بیٹھا وہ دیکھیں مرار رہا ہے نا بیورس یہ سامنے کھڑا یہ آگیا 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 اس کی بھی جرسی نکال لی ہم نے مشللہ تین تھے کل بھی کل شام ڈائم جیسے کہ ہوئے ہیں اور ان کو جرسی پہنے آگیا ان کو ڈھک دیا تھا دوبارہ اوپن کیا ان کا خدا پر سی اٹھائی ہیں چھاؤں میں بکری بھی اور کھڑیا نکال یہ لیلا بھی دودھ پینے تلاش میں ہو گا پکی بات ہے ایسی ہے نا یہ دیکھیں بہر آگیا نکال آیا آپ اپنے بہن بہن سکتہ ماما بھی پیچھے پیچھے آ رہے گ کہ آ acaksın ہے اتنا جا 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 � یہ 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 ان کی مماری کوشہ hinge آرگ бес تو مقرude ایک اکسی آج کا بلوگ یہیں پہ خاطر کرتے ہیں ختم دعا میں یاد رکھئے گا اور ان کے لیے جو آپ کی جائے گا اور بے بے جائیں یقیوک تھوڑے سے ہیں آج میں دعا میں یاد pixels لا میںتے ہیں دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت زیارہ شبیت گها اللوں capable